دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اللہ صدوہ مہانی کی فجلت بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ سے لوٹ کر مزینہ کے طرف آ رہے تھے راستے میں رات ہو گئی تو وہ ہی پڑاو ڈال کر آپ کھولے میدان میں سو گئے سوئے ہوگا تھے اچانک آپ کی آنکھ کھولی تو دیکھا کہ یہ اسمان پر چودوی کی چاند چمک رہا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسمان کے چاند کو دیکھا تو انہیں بے اکسیار مدینہ کا چاند یاد آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتے ہی اٹھ بیٹھے اس وقت تنہائی تھی تھنڈی ہوا چل رہے تھی اسمان سے نور پرس رہا تھا قبلیت دعا کا موقع محسوس ہو رہا تھا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ رب نجد کے سامنے اپنے دل کا راج کھولا اور اپنے دل کی تمنائیو بیان کی اے اللہ مجھے اپنے راستے میں سہادت عطا فرمائے اور میری قبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر میں منا دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنا ہی مانگا تھا کہ ان کو سہادت تو کسی جگہ بھی میل سکتی تھی چاہے پہاڑ کی چوٹی پر ملتی چاہے کسی میدان میں ملتی مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنہ کو پورا کیا مگر کس انداز میں کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود ہے مسلہ نبی بار کھڑے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس وقت قرب احساس کی کیفیت میں اللہ ربولیت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سہادت عطا فرما دی وچک موسی وقت لگا تھا مسلہ نبی بار سہادت کا مرتبہ عطا فرمایا فرما دینا اللہ کی طرف سے قدردانی نہیں تو اور کیا ہے انہوں نے تو صرف سہادت مانگی تھی مگر ان کی امید سے بڑھ کر ان کو ان کے ساتھ خیر کا ماملہ کیا گیا انہوں نے دوسری دعا یہ مانگی تھی اے میرے اللہ میری قبر کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سہر میں بنا دینا اگر قبر جنت البکی میں بن جاتی تو تب بھی دعا پوری ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ قدردان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کے لیے کہا جگہ اتا حرمائی اللہ تعالیٰ نے انہیں ریاجل جنت میں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن خونی کی جگہ اتا فرماتی اللہ رب و رجیت کی طرف سے ان کی یہ قدردانی نہیں تھی اور کیا تھی پہرے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہے چیلو کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو اور مجید اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمیں فولو جلو کریں خدا حافظ